اسلام علیکم and welcome back to another ویڈیو ناظرین یہ ویڈیو اسی سیریز کا حصہ ہے جس کے اندر اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اسطونیا کے ورک ویزا کے حوالے سے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو یورپ کے چھ ایسے کنٹری جو ہے وہ بتانے والا ہوں جس کے اندر آپ بہت آسانی سے جو ہے ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ چھ کنٹری ایسے ہیں جو نن یورپین کنٹریز ہیں جیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال اور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں ان سے یہ فورن ورکرز کو جو ہے ہائر کر کے لاتے ہیں تو اس لیے اب جو سیکنڈ نمبر کے اوپر میں جس کنٹری کی بات کرنے والا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ مکمل ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو انڈ تک جانیے آپ کو میں یہاں پہ ورک آپشن جو ہیں وہ بتا دوں گا کون سی ہے اس کے ساتھ کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا ورک ویزا کا جو پروسس ہے وہ کس طرح سے ہے تو اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائملی مل سکے ناظرین اس کنٹری کا نام ہے لیتوانیا لیتوانیا جو ہے یہ ایک بڑا سٹریٹ فارورڈ اور بہت اپیلنگ کنٹری ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی یورپین کنٹری کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں ان کا جو ورک ویزا پروسس ہے وہ بڑا سیمپل ہے اس کے اندر امپلائر نے جو ہے وہ آپ کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ سبمیٹ کرنا ہوتا ہے ان کا لیبر ایکسچینج ریپارڈمنٹ ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لیتوانیا کے اندر جاب فائنڈ کرنی ہے وہ آپ جب وہاں پہ ویزا پہ جاتے ہیں تو وہاں سے اس وقت بھی آپ یہ جاب حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی یہاں پہ جب جاب اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے اب یہ آپ کو جاب کیسے ملے گی یہ ڈیٹیل میں آپ کو آگے ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ اوورال ان کی ڈاکومنٹیشن بڑی سٹریٹ فارورڈ ہے آپ کے جو امپلائیر ہوتا ہے اس نے جو ہے آپ کی جو یہ لیبر ایکسچینج ڈیپارڈمنٹ ہے اس کے اندر آپ کی یہ جمع کروانی ہوتی ہے تمام فائل اور جب وہ جمع کروا دیتے ہیں تو پھر ان کا جو لیبر ڈیپارڈمنٹ ہے وہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ یہ چانس ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ویزا دے دیتے ہیں مطلب جب آپ کو ان کا وہ دے دیتا ہے امپلائیر آپ کو جاب آفر دے دیتا ہے اور وہ آپ کی فائل ان کے لیبر ایکسچینج ڈیپارڈمنٹ کے اندر سمیٹ کر دیتا ہے تو آپ سمجھے آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جائے گا اس کے ریجیکشن کے پھر کوئی چانس نہیں رہتے اب مین چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کو جاب کونسی مل سکتی ہیں تو نمبر ایک اس میں لوجسٹک ہے جس میں آپ ڈریور کی جابز ہیں جس میں کارز کی حوالے سے ہو سکتی ہے جس میں جو ان کا جو بڑے ٹرکس ہیں اس کی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اس کے بعد کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر کنسٹرکشن ہیلپر ہیں اور جو میسن جاتے ہیں وہ وہاں اس کے ساتھ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو سیول انجینئر ہے وہ جاتے ہیں اب جب کنسٹرکشن کا ہی کام ہوتا تو پھر وہاں پہ آپ کا الیکٹریکل کا بھی اس کے اندر کام ضروری ہوتا ہے تو الیکٹریکل انجینئر بھی جاتے ہیں الیکٹریکل کے جو یہ ڈی اے والے جو ہوتے ہیں ڈیپلوم آلڈر جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ جاتے ہیں ان کے جو ٹیکنیشنز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ اس میں جو فیلڈ آئیڈ ہوتی ہے وہ ٹوریزم کی ہے ٹوریزم کے اندر بھی یہاں پہ بہت زیادہ جابز ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی ہوتل جو انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ہے آپ ایسا شیف جاتے ہیں آپ بائیک رائیٹر کے طور پہ جاتے ہیں تو یہ تمام فیلڈ ہیں اس کے ساتھ اگر ان کا جو ای کام ای کامرس کے حوالے سے اگر آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کیٹیگر کے اندر جا کے ویزا لیتے ہیں ای کامرس یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ وہ خود سے کانٹینٹ کرییٹر ہیں تب بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کنٹری ہے لیتوانی ہے جس میں جو یہ آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کے یورپ کے اندر جہاں پہ پاکستانی اور انڈین جو ہے وہ آسانی سے تقریباً جو ہے یہاں پہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو ویسے تو یہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پورے یورپ کے اندر بڑا کمپیٹیشن ہے اور اس کے اندر جو ہے جوب حاصل کرنا بھی ایک بقیدہ جو ایشیو ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ آپ یہاں پہ جوب کیسے حاصل کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل کے اوپر جانا ہے آپ نے لکھنا ہے ورکن لیتوانیا یہ آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی اس کے بعد آپ نے انڈیڈ ڈاٹ کام پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے لینکڈین کے اوپر چلے جانا ہے پ پھر آپ کے پاس جو ہے گلاسٹور کے اپشن مجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مزید دیکھیں کہ آپ یہاں پہ آپ سمپل اپنی فیلڈ کے بارے میں بھی یہ کر سکتے ہیں آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں تو آپ وہاں پہ لکھیں کہ الیکٹریکل کے جو جوبز ان لیتوانیا جو ہے وہ لکھیں گے تو آپ کو گوگل کے اوپر جو ہے مختلف آیا جائیں گی یہ دو طرح سے آئیں گی نمبر ایک آپ کے پاس جو ان کی جوب ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر یہ آ جائیں گی نمبر دو ان کی جو وہاں پہ ک جائیں گی تو آپ ان دونوں کے اوپر جو ہے نا جوب آپ نے ٹرائی کرنی ہوتی ہے سمپل سا فارمولہ آپ نے اپنا کور لیٹر بنانا ہے آپ نے یورپین سٹینڈر کی جو آپ نے سی وی بنانی ہوتی ہے اور آپ نے اس سی وی کے اندر اپنی پوری ڈیٹیل اس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ مینٹین کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی جو بلٹی ہے جو آپ کی اسکل ہے وہ بڑی اچھی طرح سے سی وی کے اوپر نظر پڑتے ہیں جو ہے نا وہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی کپیسٹیک ہے اور پھر اس اس کے بعد آپ نے کور لیٹر جو اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ آپ لیتوانیاں کے اندر کیوں جانا چاہ رہے ہیں کیا وجہ آپ کو لیتوانیاں کے اندر ہی کام کرنا ہے؟ تو جب آپ ان ویب سائٹس کے اوپر جا کے پروپر سی وی کور لیٹر سبمیٹ کرتے ہیں تو آپ کے چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بڑی آسانی سے جوب مل جاتی ہے اور وانس آپ کو ایمپلائر جو ہے وہ دے دیتا ہے آپ کا جو ورک آفر جو ہے وہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو ویزا جو لگنے کے چانس سے وہ نینٹی نائن پرسنٹ تقریبا ہوتے ہیں ایک پرسنٹ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ان بیسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے لیکن لیٹوانیا ایسا کنٹری ہے جب ان کا ایمپلائر جو ہے وہ آپ کی لیبر ایکسچینج ڈیپارٹمنٹ کے اندر آپ کی فائل سبمیٹ کر دیتا ہے فار ورک ویزا تو پھر آپ کو ان کی ایمبیسی نارملی ویزا دے دیتی ہے تو مجھے امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ